اسلام علیکم پورے پاکستان میں جو ریٹرنگ افیسر ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے اندر جو کاغذات جمع کرائے ہیں نامینیشن پیپر وہ منظور کیے جائیں گے یا مسترد کیے جائیں گے منظور کیے جائیں گے یا مسترد یہ بہت ضروری ویڈیو ہے منظور کیے جائیں گے یا مسترد کیے جائیں گے منظور کیے جانے کے خلاف بھی آپ اپیل کر سکتے ہیں مسترد کیے جانے کے خلاف بھی آپ اپیل کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں بلوچستان میں سندھ میں پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں چاروں اور کیپیٹل اسلام آباد میں آپ اپیل کر سکتے ہیں اپیل کی جو میاد ہے وہ آج سے ہی شروع ہو جائے گی کل اتوار ہے کل بھی عدالتیں کھلی ہوں گی اور دو طریقہ کو بھی کھلی ہوں گی تین کو بھی کھلی ہوں گی تین تک آپ اپیلیں دائر کر سکتے ہیں یہ چار دن آپ کو ملیں گے اپیل دائر کرنے کے لیے اس کے لیے آپ کو وکیل کی ضرورت ہوگی ہوگی نا بہت ضروری اعلان ہے آخر تک آپ رہے میں آپ بہت ضروری اعلان کروں گا اور آپ اس میں کریں اپنا ویو بھی بتانا تو یہ چار دن میں آپ نے اپیل کرنی ہے اس اپیل کے لیے آپ کو وکیل کی ضرورت ہے تو ہمارے جو منصف لا کمپنی ہے مل سی منصف لا کمپنی پورے پاکستان میں ہمارے وکیل آپ کے لیے حاضر ہے نو مئی والوں کے لیے بھی حاضر ہے وہ میں آخر میں اعلان کروں گا اچھا جی جو کوئی اس میں اپیل کرنا چاہے چار دن میں آپ اپیل کر سکتے ہیں کاغذ مسترد ہونے کے خلاف یا اپیل منظور ہونے کے خلاف ٹھیک ہے وہ چاروں صوبوں میں اور اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں ٹرائبیونل بنا دیے گئے ہیں وہاں وہ اپیل فائل کریں گے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو وکیل کی ضرورت ہے ہماری کمپنی آپ کے لیے حاضر ہے بلکل یہ آپ کو لاکھوں کروڑوں روپے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ معمولی معمولی اتراز ہوتے ہیں کہ آپ نے بجلی کا بل نہیں دیا آپ نے ٹیکس نہیں دیا آپ نے ریٹرن فائل نہیں کی آپ نے جناب وہ آپ کو کنوکشن ہوئی ہے کچھ یہ وہ یہ اتراز ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو بڑے بڑے وکیل اور لاکھوں روپے فیض دے دے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ایم ایل سی پورے پاکستان میں آپ کے لیے یہ کام کرے گی ہمارے پورے پاکستان کے الحمدللہ ہر ظلے اور تحصیل میں لوگ موجود ہیں وکیل موجود ہیں ٹھیک ہے جس میں وجود نہیں ہوں گے وہاں وکیلوں کو کہیں گے کہ آپ ہمیں اپنا نمبر دیں اور ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں ہماری کمپنی میں آپ ریجسٹر ہو جائیں ان کو وکیلوں کو بھی ہم ریجسٹر کریں گے اور ان سے بھی یہ کام لیں گے یہ فیل حال جو ہے یہ آپ کو اپیل ہے یہ آپ کو ہائی کورٹ جہاں جہاں ہے نا وہاں وہاں یہ آپ نے اپیل کرنی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو بالکل معمولی جو عام لوگ ہوں گے ان کو بالکل معمولی ایسے پیسوں کے ذریعے بھی ہم یہ اپیل کریں گے اور اس کے علاوہ اعلان کیا ہے اعلان ضروری اعلان کیا ہے جی جو نو مئی کے دہشت کرد ہیں یہ ضروری اعلان سنیں اور یہ ویڈیو آپ نے سب تک پہنچانی ہے نو مئی کے دہشت کرد جو ہیں جنہوں نے نو مئی کے منصوبہ ساز جو ہے جو ڈیزائنر ہے حملہ کرنے والے ہیں ان میں سے اگر کوئی امیدوار ہوگا اور اس کے کاغذ منظور ہوئے ہوں گے یا مسترد ہوئے ہوں گے منظور ہوئے ہوں گے یا مسترد ہوں گے نو مئی کے امیدواروں کے خلاف منصف لا کمپنی ایم ایل سی مفت لیگل امداد آپ کو دے گی بہت بڑا اعلان ہے ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں ہم پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے اب یہ ویڈیو آپ نے پہچانی ہے سب تک نو مئی کے جو ملوث امیدوار ہیں نو مئی میں جنہوں نے پاک فوج کے اوپر حملہ کیا کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا پی ایف پیس میہ والی پہ حملہ کیا کینٹ میں حملے کیے ان سب کے خلاف ہم آپ کو مفت قانونی امداد دیں گے یہ اعلان ہے نا بڑا تو اس لیے آپ کے جو عزیز و قانون رشتہ دار الیکشن لان رہے ہیں جو آپ میری ویڈیو سن رہے ہیں یہ جگہ جگہ آپ نے یہ پہنچانی ہے نو مئی کے دہشتگردوں کے خلاف ہم مفت آپ کو قانونی امداد دیں گے اور ہمارے دفتر جو ہے اتوار کو بھی کھلے ہوں گے ویسے بھی اتوار کو عدالتیں بھی کھلی ہیں اتوار سوار منگل بدھ یہ چار دن آپ جو ہے یہ ایک دو تین تین تاریخ تک تین تاریخ جب تک بھی بنتی ہے نا تین تاریخ تک آپ اپیلے کر سکتے ہیں اور ان اپیلوں کا فیصلہ پھر ہفتے کے اندر اندر جو کیا جائے گا دس طریق تک کیا جائے گا یہ بہت ضروری اعلان ہے جو میں نے آپ کے کیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو آگے پھیلائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ نو مئی کے دہشتگرد ہیں ان کے ساتھ کوئی ریعت نہیں کوئی اثر کرنی نہیں ریعت بھا میں وسیدو بلہت تینو لے کے جانے ہیں میاں والی کمیز تیری کالی یہ ذہن میں راکھ لے نا عمران خان یہ ذہن میں راکھ لے بھا میں وسیدو بلہت ٹھیک ہے نا اور عمران خان کے خلاف تو جہاں آپ کہیں گے میں ذاتی طور پر وہاں بائی ائر پہنچنے کو بھی تیار ٹھیک ہے تو آپ میں سپریم کورٹ کا سینئر وکیل ہوں آپ کو پتا ہے تو وہ ہم انشاءاللہ کریں گے یہ دیکھیں حلقوں میں کاغذات نامزد کی مسترد اور منظور ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ میں آپ کو تھوڑی سی جلگ بھی دکھاتا ہوں اس کے بعد باقی بات جی لارکانہ سے پی ایس سے جی ڈی اے کے امیدوار محظم باسی کے کاغذات نامزد کی منظور یہ دیکھیں جی حلقہ پی ایس دس سے فریال تارپل کے کاغذات نامزد کی منظور ٹھیک ہے نا منظور کے خلاف بھی آپ جا سکتے ہیں اور جو مسترد ہوئے ان کے خلاف بھی آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سفتر عباسی کے کاغذات یہ ہمارے دوست ہیں سفتر عباسی صاحب نا حل کے الکین ایک سو پچانوے اب یہ ساری خبر شام تک یہی چلیں گی سمجھنا ہے نا یہ منظور کے خلاف بھی آپ جا سکتے ہیں اور مسترد ہونے کے خلاف بھی آپ جا سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہے اور تاکہ نون لیگ ساڑھا بھائی ہے تو انہوں پتہ یہ نون لیگ سارے ساڑھے بھائی نے مریم نواز صاحب کے کاغذات جو ہے وہ ہر جگہ سے منظور ہو گئے ہیں اور وہ شور شرابہ کر رہے ہیں کہ جی صدا ہوئی ہے یہ قاسم سوری کے بھی یہ دیکھیں یہ یہ فیصلہ میں یہ قاسم سوری کے جناب حافظ تارک کی جانت سے اطراز لگائے گئے تھے اس کا فیصلہ محفوظ آج لازمی انہوں نے پانچ بجے تک سب کو سنا دینا ہے یہ قاسم سوری کے کاغذات کی جانت پرتال کا فیصلہ آج شام کتنے بجے تک یہ چار بجے تک ٹھیک ہے بلے کا نشان دینے کے خلاف پشاورہ ہی کوٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کر دوسرا یہ یہ جناب خبر ہے دان کہ یہ میرے حساب سے نظر ثانی کی اپیل نہیں بنتی وہاں انٹرا کوٹ اپیل بنتی ہے آئی سی اے جسے کہتے ہیں نا انٹرا کوٹ اپیل دو جاج سنیں گے ایک جاج کے فیصلے کے خلاف دو جاج سنتے ہیں تو انہوں نے ویسے وہ درخواست دی ہے کہ دوسرا جاج بھی کیا جائے کیوں کہ لاہور ہائی کوٹ پشاور ہائی کوٹ کوئٹا بلوچستان سیم میں ہائی کوٹوں میں ابھی عام جو جنرل کیس ہے یہ جنرل کیس ہے نا یہ والا یہ والا اس کے لیے تو ابھی چونکہ چھٹیاں چال رہی ہیں تو وہ ہے لیکن جو کاؤزات مستردی کی ہے اور جو منظوری ہے اس کے نہیں ہے نو مئی کے دہشت گردوں کے خلاف مفت قانونی انصاف منصف لاک کمپنی کی طرف سے ایم ایل سی کی طرف سے پورے پاکستان میں فری 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 اس ویڈیو کو آگے پھیلانا آپ کی ذمہ داری ہے جی خدا حافظ خدا حافظ موسیقی